سردی اتنی ہے کہ بھائی یہ چائے میں سے بھی دعا نکل رہا ہے اور ہمارے مو سے بھی دعا نکل رہا ہے بھائی اور مو سے بھی دعا نکل رہا ہے بہت زیادہ ہلو فرنز اسلام علیکم نمستے کیسے آپ سب ٹھیک ہیں مہیج بھائی کیسے ہیں جائے بھائی جیسے کہ آپ نے فرس فلوگ ہمارا دیکھا اور یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کیونکہ جرنی تھی کافی لانگ 27 آور سے بھی زیادہ بلکہ ابھی تو جرنی تو ہماری چل رہی ہے اور ابھی بھی ہمیں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے اس سے زیادہ لکس نہیں بلکہ کتنے آٹھ سے نو گھنٹے ہمیں ابھی بھی لگیں گے اس وقت ہم ہیں ایک اسٹیشن ہے اکارا پاکستان پنجاب کا ایک اسٹیشن ہے اکارا وہاں پہ ہم ہیں اور یہاں پہ ہمیں موقع ملا جو ہے دو منٹ ٹرین رکی ہے پانچ منٹ کے لیے ونہا پیچھے کچھ اسٹیشن سے جہاں پہ بہت جلدی جو ہے ٹرین زیادہ دیر نہیں رکی تھی بہرحال یہ کہ آگے ولاغ کنٹینیو کریں گے اور راستے میں اگر کوئی سٹیشن ایسا نظر آیا تو اس کو کیپچر ضرور کریں گے وہ اس کو جو ہے پھوٹیج ضرور بنائیں گے ورنہ یہ ہے کہ لاہور تو آپ کو دکھائیں گے اور کیا کہتے ہیں کہ لار لار ہے اور آج ہم بھی جو ہے جمنے والے کیوں کہتے ہیں جنہیں لار نہیں ویکھیا اور جمیاں نہیں وہ الگ جمن ہے لیکن پیدا ہونے والا جمن ہے اور ٹرین کا ہورن بجھ رہا ہے جانے والی ہے تو بھائی نکلتے ہیں آگے آپ کو اپ ڈیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دل کریں گے موسیقی 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 ابھی جاری رہے گا اور یہ ویلوگ کو ہم اینڈ کریں گے راولپنڈی میں اپنے ہوتل میں انٹر ہونے کے ساتھ بھی جیسے ہم ہوتل کی انٹریس پر پہنچیں گے وہاں اس ویلوگ کو انٹ کریں گے اس کے بعد نیکس ویلوگ پر ہمارا سٹارٹ ہوگا موسیقی 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 ہم لوگ اسٹیشن پر ایک بٹھ پوٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس پر موڈ ہو رہا تھا کیونکہ رات کا ڈینر وغیرہ کرنا تھا تو ہم نے کہا لائٹ کرتے ہیں کیونکہ آگے بھی سفر کافی ہے تو سینوچز نہیں ہیں یہ سینوچز ہیں اور اس کے لئے فرائز ہماری آ رہی ہیں میرہ چائے کا موڈ ہی تھا چائے بھی پییں گے کافی اچھا بنا ہوئے ساپ ستری جگہ ہے تھوڑا سا کوسکلی ہے کیونکہ اسٹیشن پر نورملی اس طرح کے تو ہوتا ہے یہ ریٹس تھوڑے ہائی ہوتے ہیں نورمل مطلب دوسری جگہ سے باقی ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اینرڈی ہماری لیویل وہی ہے ڈاؤن نہیں ہے آنکھیں ہماری آپ کو بتا رہی ہوں گے کہ تھوڑی تھکاوٹ آنکھوں میں ضرور ہوگی تو ہوتا ہے بات اتنا سفر وغیرہ کتنا مہنگ گا سردی بھی ہوگا سردی تو چلو اتنی کہ برداشت کی جا سکتی ہے کتنا ٹرائول کر چکے ابھی دس بجے پہنچے ساڑھے نو بجے پہنچے ساڑھے نو بجے پہنچے کراچی سے ہم دس بے نکلے 24 آورز ہو چکے ہیں کراچی سے لاہور تک ہمیں ابھی چار سے پانچ گھنٹے اور لگنے ہمیں راولپنڈی تک کیونکہ یہ ہے ایک طرح سے لوکل ہی پیاری کہیں اس طرح کی ایک سٹوپ زیادہ نورمل دوسری ٹرین سے واپسی میں جو ہم لاہور سے جائیں گے گرین لائن میں اس کے صرف تین سٹوپس ہیں وہ بہت کم ٹائم لے گی لیکن یہ تو پھر لاہور سے آگے جانا تھا کیونکہ لاہور تک بھی بہت کم ٹائم لگ لیکن آگے اور بھی ہے تو بہرحال آپ لوگ بتائیں گا کہ لاہور اسٹیشن آپ لوگوں کو کیسا لگائے گا جیسے آپ لوگوں کو میں نے دکھایا آگے کوشش کرتے ہیں راولپنڈی کا اسٹیشن ہم جیسے اتریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پیچ میں گجرہوالا کا اسٹیشن جو کہ پہلوانوں کا شہر اگر وہاں موقع ملتا ہے تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں گے سٹائیل انداز ہماری ویڈیوز کا وہی رہنے والا ہمیشہ کی طرح سمپل جیسی ہم ویڈیوز ہمیشہ بناتے رہے ویڈیوز ہمیشہ بناتے رہے ٹرین میں بس پانچ سے دس منٹ رہے گئے ملکہ پانچ سے چھ منٹ ہیں تو بس ہم کھا لیتے ہیں ہماری فرائز بھی آ چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں فرائز نکالیں اس وقت یہی چیز کھانے کا موٹ تھا سینڈوچز اور فرائز جلدی سے کھا لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور پھر آگے پھر کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو کو اگر موقع ملتا ہے تو وہاں ضرور آگے تھوڑا سا کلپ بنائیں گے ونہا پھر راولپنڈی میں آپ کو جو ہے آگے اور چائے بھی آگئی ہے ہم لوگ جو ہے راولپنڈی سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں اور سردی اتنی ہے یہ چائے میں سے بھی دعا نکل رہا ہے ہمارے مو سے بھی دعا نکل رہا ہے بھائی اور مو سے بھی دعا نکل رہا ہے بہت زیادہ سرد دیا اسی کام پر ہے اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیپ پی پیل لیے ٹوپی پیل لیے ہم دونوں نے اور جیکٹ کے بٹن مگر بند کر لیے اور ایک سی سٹال کے سامنے کھڑیں تاکہ پھوڑی لائٹن مگر آئے کیونکہ اس وقت رات کے بجے ہیں تقریب ان تھارے تین تھارے تین بجے ہیں رات کے اور حالت بھی ٹائڈا ہم لوگ سو گئے تھے اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو اپنا چلائے سٹیشن ہمارا آ چکا ہے تو اس وجہ سے اب ہم نے کہا کیا کریں حالت بھی عجیب ہے لیکن ولوک تو کرنا ہے نا بھائی جس کے لئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے خلپ تو بنا لیسے تو پھر یہ کہ چائے لے لیتی میں نے کہا تھوڑا سا تو بوڈی کو جو تیمپریچر کو کنٹرول کیا جائے اور اب یہ ہے کہ جا کے باہر پر یہ ٹیکسی دیکھتے ہیں اور اوبر اگر آیا جو بھی اویلیبل ہوگی اور یہ اسٹال ہے ٹی کا یہ دیکھ سکتے ہیں چائے بنا رہے ہیں باقی ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں آگے جا کے اور کیا نا میں راستے میں اگر کچھ پھانے لائے گواتوں پھائیں گے اور بس یہ کہ اس ویلوگ کو بھی کسی نہ کسی طرح کمپلیٹ کر کے پھر یہ کہ نیکس ویلوگ اپنا سٹارٹ کریں گے تو بھائی ٹرین جا رہی ہے اور یہ جا رہی ہے پشاور اور ہم بھی جب تک رکے دے تھوڑا سا ہم نے کا تھنڈ ورن کو تھوڑا سا بھگائیں تو ٹرین کو بھی ہم نے کہا چلو بائے بائے بول دیتے تو یہ ٹرین جا رہی ہے اور ہماری دعائے کے خیر خیریت سے باقی جو مسافر رہ گئے ہیں وہ اپنے منزل کو پہنچ جائیں آمین پاپا یہ ہے راولپنڈی اسٹیشن کا مین پلیٹ فارم ہم لوگ جو ہے پلیٹ فارم نمبر ون پہ تھے اور یہ پلیٹ فارم نمبر ثری ہے اور ایسے لگ رہا ہے کوئی ہے ہی نہیں ہم ہی ہیں اور اچھا اسٹیشن بنا ہوئے لیکن وہ ہی ایک ایک خالی ہے آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے جہاں جاتے ہیں ہم لوگ کوئی ہوتا ہی نہیں اسٹیشن خالی ہوتے جیسے ایدر آباد سیریز میں بھی ہمارے ہوا تھا اس سے زیادہ یاد آجاتا ہے اندھیر راتوں میں سن سالے راہوں پہ ایک نہیں ایک نہیں دو مسی ہے اور یہ کرکڑ میچ چلنا ہے کوئی شاید اور پیچھے فوٹبال میچ چل رہا ہے اور پیچھے فوٹبال میچ چل رہا ہے نظر آرہا ہے آپ لوگ کو انہی نظر آرہا واقعی ہے کہ ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں بازا ہم نے کہا چلو یہ پلیٹ فورم اگر تھوڑا سٹیشن آپ کو دکھا دے اور گڑڈی آگئی ہے ٹیشڑ ہوتے ٹیشڑ ٹیشڑ بھائی ٹیشڑ تو یہ کہ ہم اللہ ٹیشڑ 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 کہ پینڈیا 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 پین� اور ایک سین چھوٹا تھا ہو گیا تھا سین نہیں ہوا تھا کہ جس ہوتل میں ہم نے مائنڈ بنایا تھا کہ ہم نے روم لینا ہے پہلے تو وہ ہوتل مل نہیں رہا تھا لوکیشن تو پتہ دی لیکن ساتھ ساتھ چھوٹے جو کافی ہوتل تھے اس کے بعد جیسے ہی وہاں پہنچے تو گیٹ بن کوئی تھا ہی نہیں زیرے ٹائم ایسا تھا رات کے جو ہے ساڑھے تین چار بجے تھے اس کے بعد جو ہے کسی نے کھولا گیٹ تو انہوں نے بولا کہ بھئی روم آویلبل نہیں ہے ہم نے کہا بھئی آپ سے کال پہ بات ہوئی تھی کہ رہا مجھ سے نہیں ہو کسی اور سے جو کی کوئی اور بندہ ہے بہتا وہ چھوٹی بتایا کیا تو آپ کیا کریں بھائی تو کہ روم نہیں ہے ہم نے کہا آپ نے بولا تھا بھائی کہ آپ آو گے تو روم مل جائیں گے بہرحال اس کے پھر دوسرا ہوتل ہم نے ٹرائی کیا تو وہاں پہ ہوتل ہمیں روم مل گیا ہے باقی کے ریٹس وغیرہ یہ بس اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہوتل پہ آپ کو دکھا دیں نورمل سا ہوتل ہے نورمل رینج کا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈ ہے دیوار کا کلر تھوڑا سا اکڑا ہوئے باقی ہے کہ اوورال صحیح ہے روم کیونکہ اس وقت آلموس ہوتل فل تھے چار پانچ ہوتل ہم نے ٹرائی کیے فل جا رہے تھے ان کے پاس بھی یہ دو روم تھے تم نے کہا لے لو تو بعد میں انہوں نے کہا کہ روم چینج کریں گے وہ تھوڑا بہتر اسے تو دیکھتے ہیں باقی ہے کہ آپ بتائے گا آپ کو یہ جو ہماری جھڑ نہیں تھی کیسی لگی اور ہم نے انجوائے بھی کیا تھوڑی سی مشکلات تو آتی ہیں مشکلات پہ آتی ہیں تو پر کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ ہمیں بھی تو تجربہ ہو جائے اور یہ مشکلات ہمیں اگر آئیں ہیں تو ہم کوشش کریں گے اسپیشلی جو ہمارے جو پاکستان جتنے بھی ہمارے دیکھنے آلے سبسکرائبر ہیں ان کو نہ ہے کبھی تو ان کو ہم گائیڈ کرتے رہیں گے جو جو چیزیں ہیں ہمارے ساتھ جو بھی بطلب اس طرح یہ چیزیں ہم آگے بھی ہوں گی تو اس چیز کو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے باقی location کافی اچھی ہے ڈیٹیل وغیرہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ہم پوری بتائیں گے ہوتل وغیرہ کبھی بتائیں گے اگر possible ہوا ہوتل کو آپ کو جو ہے ویزیڈ بھی تھوڑا تکرا دیں گے سمپل تک ہوتل ہے لیکن یہاں سارے اسی طرح کی ہوتلز ہیں اور یہ ایک ایک فیسلیٹیز کیا گیا بس ساف سترہ روم میں یہ دیول بیڈ ہے اور یہ پیچھے چھے سنگل بیڈ ہے اور وہ شم بھی دکھائیں گے وہ شم بھی ساف سترہ دیں تو بس یہ کہ ویڈیو کو یہیں کرتے ہیں باقی اچھے اچھے ویلوگز کے لیے ریڈی رہی ہے ہوتا ہمیں خود بھی اتنا ایڈیے نہیں کیا کیا ہم دکھائیں گے لیکن دکھانے کے لیے کچھ چیزیں ہم نے تو مین ویڈ رکھی مئی ہے لیسٹ بنائی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایکسرہ چیزیں ہیں تو اگر ایسی تھوڑا سمیہ ہوئے اوورویو ایسی جلدی سے آپ کو دے دوں تو راجہ بادار بڑا فیمت بادار ہے یہاں پہ وہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ جو ہے کرشنا مندر ہے کافی جو ہے پرانہ کافی جو ہے فیمت ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ میٹرو بس میٹرو بس میں میں نے کبھی ٹریول نہیں کیا پاکستان میں مطلب تو دوبائی میں تو کیا ہے تو وہ ایکسپیننس کریں گے باقی میٹرو ٹرین تو لاہور میں ہے وہ بھی لاہور بھی جائیں گے تو وہاں وہ میٹرو ٹرین بھی آپ کو دکھائیں گے یہ سمجھو کہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں جو چیز ہمیں اچھی لگے گی نا ہم کوشش کو دوست کو اویل کر کے آپ کو بھی دکھائیں تو بس یہ کہ اپنا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور جسٹ فور یو گائز ہم جو یہاں پہ آئے ہیں اور اور اپنی جو ہے مطلب ابھی بھی ہم کسی ایسی جگہ پہ نہیں ہیں کوئی ہم جنگل میں نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے کمفرٹ زون سے نکل کے یہ چیزیں کرنی پڑی اپنے بیڈروم سے اور جو اپنے مطلب ماحول سے لیکن پاکستان اپنا ہے سارا پاکستان ہی اپنا ہے تو ٹینشن نہیں ہے کسی بھی کونے میں جانے میں کوئی وہ پیشاور کے لوگ زیادہ ٹریول کرتے لاہور تک تو ہوتا ہے کیونکہ دن ہوتا ہے اس کے بعد رات میں زیادہ کیونکہ اور ٹرین اتنی ہیں اس کے علاوہ بس سرویز اتنی ہیں کہ لاہور سے لوگ بس پر ٹریول کرتے ہیں تو ان کو زیادہ بیٹر یا ٹرین پہ بھی دن میں جو لوکل دوسری ٹرین سے ان پہ کرتے اسی لئے سٹیشن وغیرہ زیادہ آپ کو رشن حضر نہیں آئے یا رش تھا ہی نہیں کوئی طرح سے کہا جائے تو بس یہ کہ ہم تھوڑا سا ریسٹ کر لیں ورنہ ریسٹ پیس نہ ہو جائے نہیں تو بارال اپنا وزیاد کے لئے بائی بائی ٹیک کیر اللہ پیس